آج کی ہماری گفتگو کا مرکز سلطان نور الدین زنگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نور الدین زنگی کون تھا اور انہوں نے بیت المقدس پر کس طرح قبضہ کیا اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے حالات و واقعات کے بارے میں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انتک ضرور دیکھیں معزز ناظرین اکرام نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا نور الدین فروری 1118 عیسویں میں پیدا ہوا اور 1146 سے 1174 عیسویں تک 28 سال حکومت کی اس نے مسیحوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گردو نوا کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا شروع میں اس کا دار الحکومت حلب تھا دوسری سلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کو بھی سیف الدین غازی کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی رحم وار کر دی دوسری سلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری سلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر پانسو چوسٹھ عیسویں میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا معزز ناظرین اکرام نور الدین زنگی کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے اور عزت و اکرام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کی حفاظت کی سعادت حاصل کی یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں تین بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے اس میں سے یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے سلطان عادل نور الدین زنگی کے حد سلطنت میں عیسائیوں کے نفسوں نے انہیں ایک برے کام پر آمادہ کیا ان کا گمان تھا کہ وہ کام پورا ہو جائے گا مگر یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہتا سلطان نور الدین زنگی رات کو تحجد اور وظائف پڑھا کرتے تھے ایک رات تحجد پڑھنے کے بعد سویا تو خوام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخ فام اشکاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں نور الدین مجھے ان دونوں سے بچاؤ سلطان ڈر کر جاگ اٹھا پھر وضو کیا نوافل ادا کیے اور سو گیا دوسری بار پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوام میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو سرخ فام اشکاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں نور الدین یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں سلطان پھر ڈر کر جاگ اٹھا مگر اب اس کے لئے نیند باقی نہ رہی ایک ہی رات میں تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام کا حکم دیا تھا سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وزیر جمال الدین موسینی کو طلب کیا اور سارا ماجرہ اسے کہہ سنایا وہ ایک مرد سوالحہ تھا اس نے کہا آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے فوراں روانہ ہو جائیے مگر اپنے خواب کو کوشیدہ رکھیے یقینا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو بلایا گیا ہے سلطان نور الدین نے فل فور تیاری کی اور اگلے دن تیز رفتار سواریوں پر بیس آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اس کا وزیر جمال الدین محصولی ایک ہزار اونٹ اور گھوڑے مال سے لاد کر ساتھ ہوا سولہ دن کے سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچا شہر سے باہر غسل کیا پھر محجد نبوی میں پہنچ کر پہلے نماز پڑی اور پھر روزہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ حیران تھا کہ اب کیا کرے اس کے وزیر نے محجد نبوی میں اعلان کر آیا کہ سلطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے آیا ہے اور اہل مدینہ میں تقسیم کرنے کے لئے بہت ساز و مال ساتھ لائیا ہے چنانچہ اہل مدینہ محجد نبوی میں آئے اور سلطان کے ہاتھ سے اپنا اپنا حصہ پائے سلطان نور الدین نے محجد نبوی کے سہن میں ساز و مال کا ڈھیر لگا دیا اور آنے والوں میں تقسیم کرنے لگا جو شخص آتا تھا سلطان اسے غور سے دیکھتا تاکہ وہ صورت اور شکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھائی تھی معلوم کرے جس میں وہ حلیہ نہ پاتا اسے مال دے کر رخصت کر دیتا یہاں تک کہ سب لوگ جا چکے سلطان نے پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا ہے نہیں سلطان نے پھر کہا ذرا اور غور کرو اور پھر بتاؤ لوگوں نے جواب دیا حضور اہل مدینہ میں تو کوئی باقی نہیں رہا ہاں دو مغربی حاجی ہیں جو کسی سے کچھ نہیں لیتے وہ بڑے نیک اور دولت مند ہیں محتاجوں کو اکثر صدقہ دیتے رہتے ہیں معزز ناظرین یہ سن کر سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو ہمارے پاس لاؤ سلطان کی حکم کے مطابق وہ دونوں اشخاص لائے گئے تو سلطان نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ دونوں وہی شخص ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان سے بچاؤ اور یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں مگر سلطان نے بات اپنے دل میں رکھی اور ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو انہوں نے جواب دیا ہم مغرب سے حج کرنے آئے ہیں سلطان نے ان سے کہا سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں لوگوں نے عرض کیا حضور یہ حجر شریف کے قریب ربات میں رہتے ہیں یہ سن کر سلطان نے دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور چل کر ان کی جائرہائش کی تلاشی لی مگر وہاں بہت سا مال دو قرآن مجید اور واز و نصیحت کی کتابوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی اور کہا حضور یہ دونوں حاجی تو بڑے سخی اور فیاض ہیں سارا دن روزے سے رہتے ہیں روزہ شریف پر برابر حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے بڑے پابند ہیں ہر صبح جنت البقی کی زیارت کرتے ہیں اور ہر ہفتے کے دن قبہ کی زیارت کو جاتے ہیں کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے ان کی فیاضی کی وجہ سے مدینہ میں کوئی محتاج نہیں رہا سلطان یہ سن کر خاموش رہا وہ برابر اس جگہ پر پھرتا رہا اسے وہاں سے کوئی مشکوک چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا پھرتے پھرتے اس نے ایک چٹائی جو اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تیخانہ دیکھا جو حجرہ شریف کی طرف کھودا گیا تھا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے سلطان نے ان سے پھر کہا تم اپنا حال سچ سچ بتاؤ وہ پھر اپنی بات پر قائم رہے اور تیخانے کی موجودگی سے لاعلمی ظاہر کرتے رہے مگر جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے اپنا راز گل کر دیا اور کہا ہم عیسائی ہیں ہمیں مغربی حاجیوں کے بھیس میں یہاں بھیجا گیا ہے اور بہت سا مال دیا گیا ہے کہ کسی طرح نیچے ہی نیچے سرنگ لگائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جست مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں انہیں بھیجنے والے عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر گزریں گے جو شیطان نے انہیں سمجھایا تھا اس لیے وہ دونوں عیسائی حجرہ شریف کے سب سے قریب ربات میں قائم ہوئے تھے وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے سرنگ کھودنے کے بعد وہ مٹی نکالتے اور اپنی چمڑے کی تھیلیوں میں ڈال لیتے تھے پھر دونوں علیل صبح جنت البقی کی زیارت کے بہانے نکل جاتے اور وہ مٹی قبروں میں پھینک آتے تھے کچھ مدت تک وہ اسی طرح کرتے رہے جب کھودتے کھودتے حجرہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو اسی رات کی صبح کو سلطان نور الدین زنگیہ پہنچا اور اس کے بعد ان دونوں کی گرفتاری اور اعتراف وقوع میں آیا جب ان دونوں نے اعتراف کر لیا اور ان کا سارا حال ظاہر ہو گیا تو سلطان نے ان دونوں کے قتل کا حکم دیا چنانچہ وہ دونوں اسی جالی کے نیچے قتل کیے گئے جو حجرہ شریف کے قریب ہیں جب سلطان نور الدین زنگی نے اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت دیکھی کہ اللہ نے یہ کام اس کے ہاتھ سے لیا تو وہ بہت رویا پھر اس نے اس خیال سے کہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کی جرت نہ ہو اور جرت کرے بھی تو وہ اپنے موضوع ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے اس نے حجرہ شریف کے گیرد پانی کی تہہ تک خندق خدوائی اور اس خندق کو پگلے ہوئے سیسے سے بھروایا اس طرح حجرہ شریف کے چاروں طرف پانی کی تہہ تک سیسے کی ٹھوز دیوار تیار ہو گئی اس کام کے انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حال پر عنایت کا شکر ادا کرتے ہوئے ملک شام کو واپس ہوا نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک معرخ ابن عصیر نے لکھا ہے میں نے اسلامی حید کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا متعلیہ کیا لیکن خلفہ راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے زیادہ بہتر فرما روام میری نظر سے نہیں گزرا امید کرتی ہو ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمرس کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ